موسیقی نظرین السلام علیکم لاہور کی سیاست کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو لاہور کی سیاست بہت گرم ہے اور پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے درمیان یہاں پر کافی جگہوں پر کانٹے کا مقابلہ ایکسپیکٹڈ ہے اور پارٹیز بھی یہی دونوں ہی رہ گئی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا تو وجود لاہور میں تقریباً نہ ہونے کے برابری ہے بلاول بھٹو ایک ہلکے سے یہاں سے الیکشن بڑھ رہے ہیں لیکن وہ جس زوم میں لڑ رہے ہیں انہیں ایک سو ستائیس سے وہ میرے خیال میں کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ یہاں سے جیت جائیں گے پچھلے الیکشن میں وہاں پہ ان کے ایک اسلم گل صاحب جو ہیں انہوں نے کوئی پینتیس ہزار ووٹ لیا تھے تو ان کا خیال ہے کہ یہاں سے وہ اس دفعہ الیکشن ڈڑیں گے اور جیت جائیں گے لیکن یہ تقریباً ناممکنی آپ اس کو سمجھیں یہ علاقہ گرین ٹون اور باگڑیاں مگرہ کا جو علاقہ ہے یہ اس میں وہ الیکشن کے لیے اترے ہیں لیکن یہاں سے ان کا جیتنا تقریباً ناممکن ہی سمجھا جا رہا ہے بارال تحریک انصاف نے ٹکنیں بانٹ دی ہیں عمران خان جیل میں ہیں اور عمران خان کے جیل میں ہونے کے بعد جو ٹکنیں بانٹی گئی ہیں اس میں کچھ لوگ کچھ ادرازات بھی اٹھا رہے ہیں تحریک انصاف کے اوپر ویسے نارملی یہ ایک الیکشن ہمیشہ ہی لگتا ہے کہ وہ ٹکنیں مانٹنے میں تھوڑے سے کوئی اچھے فیصلے نہیں کرتے ہیں لیکن بارال یہ ابھی عمران خان جیل میں ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ الیکشن سے ویسے ہی ادھر ادھر ہیں منظر عام پر نہیں ہیں تو اس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کچھ شدیر مشکلات تو بارال ہیں اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ الیکشن کیا لڑتے وہ تو پارٹی چھوڑ گئے ہیں تو اب اس کی وجہ سے کافی زیادہ مشکلات تو اپنی جگہ پر موجود ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی اگر کنونشن کے لیے نکلتا ہے تو اس کو پولیس دھر لیتی ہے ایک دو جگہوں پر ایسا ہوا بھی ہے تو وقتی دور پر نظر تو یہی آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہاں پر کافی پرابلم میں ہے لیکن عمران خان کا نام لاہور میں اگر چلتا ہے اور جس کے بڑے آثار نظر آ رہے ہیں کہ وہ چل جائے گا تو پھر کسی کے پاس بھی ٹکٹ ہوگا وہ بہ آسانی گیاں سے جیت جائے گا اور اس کے خلاف جتنا بھی بڑا کترم خان کھڑا ہوگا وہ لٹ جائے گا اب وہ برج کون کون سے ہیں وہ ہم آپ کو ابھی بتاتے ہیں لیکن شریف خاندان نے تقریباً سارے خاندان نہیں لاہور سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے اور اسی لیے اس کو تخت لاہور وہ اس کو شریف خاندان اپنی ملکیت بھی سمجھتا ہے کہ سارے ہی یہاں سے الیکشن لڑتے ہیں اس دفعہ بھی سارے ہی الیکشن لڑ رہے ہیں لیکن اس دفعہ اور پچھلی الیکشن جتنے اب تک ہو چکے ہیں ان کے حالات کافی مختلف ہیں بارال ہم کچھ بات کر لیتے ہیں ابھی پورے حلقوں کے تو فیصلے نہیں ہوئے ہیں لیکن نے ایک سو سترہ سے لے کر نے ون تھرٹی ایک سو تیس تک جو ہے وہ کچھ ہمارے پاس آگئی ہیں چیزیں تو وہ ہم آپ سے ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے جناب لاہور میں جو انے ایک سو سترہ ہے یہ ہم ابھی نیشنل اسمبلی کے صرف بات کریں گے اس کے بعد ہم جو صوبائی اسمبلی ہے وہ اپنے نیکسٹ وی لاؤگ میں اس پر بات کریں گے نیشنل اسمبلی کے جو حلقے ہیں جی ان پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے انے ایک سو سترہ میں یہاں سے ابھی تک پاکستان تحریک انصاف نے کسی امیدوار کو فائنل نہیں کیا ہے یہاں سے عبدالعلیم خان لڑ رہے ہیں پاکستان استحقام پارٹی رہے ہیں وہ اس کی طرف سے لڑ رہے ہیں اور نون لیگ نے یہاں سے کوئی بھی بندہ اپنا کھڑا نہیں کیا ہے مطلب یہ کہ نون لیگ کو امیدوار اب عبدالعلیم خان کو ہی سمجھیں نون لیگ یہاں سے الیکشن جو ہے وہ ویڈرو کر گئی ہے عبدالعلیم خان کے حق میں یہ جو سیٹ ایجسمنٹ ہوئی ہے پاکستان استحقام پارٹی کے ساتھ ان کی اس کی وجہ سے کیا گیا ہے تو پی ٹی اے کا یہاں سے ابھی تک کوئی نام بھی فائنل نہیں ہوا ہے دو تین نام ہیں جن میں سے کوئی ایک نام یہاں سے فائنل کیا جائے گا جس میں اجاز بٹر ہیں جس میں اکمل باری ہیں میاں محمود ہیں تو یہاں سے کوئی بھی نام کھڑا کیا جا سکتے ہیں اجاز بٹر کی چانسز زیادہ لگ رہے ہیں لیکن یہاں پہ ایک تگڑا مقابلہ ہوگا اور عبدالعلیم خان جو ہے وہ چونکہ ایک مضبوط کینڈیڈٹ ہے پیسہ بھی لگاتے ہیں تو یہ ایک تگڑا مقابلہ ہوگا لیکن بہرحال عمران خان کا نام جو ہے وہ بہت بڑا کردار ادا کرے گا جیل کے اندر بیٹھ کر بھی عمران خان کا کردار بہت اہم ہوگا اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہاں پہ ایک کانٹے دار مقابلہ ہوگا چانسز ہوا کے ساتھ ہوں گے اگر الیکشن مہم کے دوران میں بہت سی چیزیں بدل جاتی ہیں تو اگر ہم یہاں پہ نمبر دیں کسی ہلکے کو کسی کینڈیڈیٹ کو تو یہ آپ سمجھیں اگر اجاز بٹر کو ٹکٹ مل جاتا ہے تو یہ ہلکہ جو ہے یہ ففٹی فائی پرسنٹ چانسز ہیں کہ اجاز بٹر جیتیں گے اور فوٹی فائی پرسنٹ چانسز ہیں کہ عبدالعلیم خان جیت جائیں گے اس کے بعد دوسرا حل گئے دی انہیں ایک سو اٹھارہ انہیں ایک سو اٹھارہ میں جناب حمزہ شعباز کا مقابلہ ہے آلیہ حمزہ سے یہ آلیہ حمزہ پی ٹی آئی کی کور ورکر ہیں اور یہ ابھی جیل میں ہیں آپ کو پتہ ہی ہے یہ ان کا بہت بڑا نام بنا ہے جب سے یہ جیل میں گئی ہیں تو یہاں بہت ہی کانٹے دار مقابلہ ایکسپیکٹڈ ہے اور حمزہ شعباز بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ان کا نام ہے حمزہ شعباز شعباز شریف صاحب کے بیٹے ہیں تو اس کی ویسے وہ یہ ہلکہ بڑی آسانی سے جیت جائیں گے لیکن ایسا بالکل بھی نہیں لگ رہا ہے جی ہاں حمزہ شعباز یہاں سے جیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں یہ اندرون کا زیادہ علاقہ اس میں ہے جس میں بھارٹی چوک ہے لاریٹا ہے چامیرہ وغیرہ اس میں ہے تو یہاں سے جو ہیں وہ علیہ حمزہ اور حمزہ شعباز دونوں کے درمیان جو مقابلہ ہے ایک کافی مضبوط مقابلہ یہاں پہ لگ رہا ہے اور اگر ہم یہاں پہ نمبرز دیں تو یہاں پہ جناب ہم نمبرز دیں گے فیفٹی فائی پرسنٹ علیہ حمزہ کو اور فورٹی فائی پرسنٹ حمزہ شعباز کو تو یہ ایک اور ہلکہ ہے جس کے ریزلٹس ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں حمزہ شعباز ویسے یہ ہلکہ جو ہے یہ پچھلی دفعہ جیت گئے تھے انہوں نے ایک لکھ چھالیس ہزار ووٹ لیے تھے پی ٹی اے کو یہاں سے کوئی اسی یا پیاسی ہزار ووٹ پڑے تھے لیکن اس دفعہ کے حالات کافی مختلف ہیں اور وہ کیوں مختلف ہیں یہ آپ لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں اس کے بعد جناب تیسرا ہلکہ جو ہے وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں انہ ایک سو انیس یہاں سے جناب مریم نواز یہاں سے الیکشن لڑ رہی ہیں انہ ایک سو انیس سے یہاں سے پی ٹی اے نے ابھی تک اپنا امید اور فائنل نہیں کیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سنم جعوید کو ابھی تک ان کے کاغذات مسترد ہیں ابھی تک ان کے کاغذات جب تک منظور نہیں ہوتے تب تک پی ٹی اے یہاں سے اپنا کو کینڈیٹ ابھی تک فائنل نہیں کرے گی سنم جعوید کے اگر کاغذات منظور ہو جائیں گے تو اگر سنم جعوید جہاں سے لڑیں گی اور اگر سنم جعوید یہاں سے ان کے کاغذات منظور ہو گئے تو پھر اس حلقے میں مریم نواز کا کیا ہوگا یہ ہم آپ کو کیا بتائیں آپ سب سمعیدار ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ پھر کیا ہوگا تو اگر ہم سنم جعوید کو یہاں سے فائنل کر لیتے ہیں کہ وہ یہاں سے الیکشن لڑیں گی تو پھر یہاں پہر فورٹی پرسنٹ چانسز ہیں کہ مریم نواز جیتے ہیں گی اور سکسٹی پرسنٹ چانسز ہیں کہ سنم جعوید یہاں سے جیت جائیں گی یہ سکسٹی سے بھی کچھ زیادہ چانسز بنتے ہیں لیکن ہم بڑی ایک موتات اپنی رائے جو ہے وہ دے رہے ہیں اور اس کے مطابق سکسٹی پرسنٹ چانسز ہیں کہ سنم جعوید یہ الیکشن جیت جائیں گی تو مریم نواز اپنی خیر منہیں لیکن مریم نواز نے چھے ہلکوں سے وہ الیکشن لڑ رہی ہیں صوبائی اس میں بھی شامل ہیں اور قومی بھی شامل ہیں تو بارحال ان کو زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے اور ویسے بھی ان کو آج کل وہ ویسے بھی پریشان نہیں ہیں وہ کافی خوش ہیں اس کے بعد جناب اگلا ہلکہ ہے جی انہیں ایک سو بیس یہاں سے ایاز صادق کو ٹکٹ مل گیا ہے ایاز صادق یہاں سے الیکشن لڑیں گے پی ٹی آئی نے یہاں سے بھی ابھی تک اپنا کینڈیڈیٹ فائنل نہیں کیا ہے اور ایاز صادق کا پہلے یہ لگ رہا تھا کہ شاید وہ الیکشن لاہور سے نہیں لڑیں گے اور وہ سینیٹر وغیرہ کیسی سیٹ پر ان کو سلیکٹ کیا جائے گا لیکن بارحال ان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ یہاں سے الیکشن لڑیں گے تو ایاز صادق جو ہے وہ جناب یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں بعد ہی ہم کچھ کہہ سکتے ہیں لیکن اگر امیدوار فرض کریں کہ امران خان فیصلہ کرتے ہیں کہ یہاں سے ایاز صادق کے مقابلے میں خمبے کو کھڑا کرنا ہے تو آپ یقین مانیں کہ میں پھر بھی ففٹی ففٹی ہی کہوں گا کہ ففٹی پرسنٹ خمبے کا بوٹ ہے اور ففٹی پرسنٹ ایاز صادق کا ہے یہ کوئی پرو پی ٹی آئی بات نہیں ہے جو حالات چل رہے ہیں لاہور کے اور جو لوگوں کے اگر آپ گلیوں میں لاہور کے گلیوں میں جائیں لاہور کے محلوں میں جائیں اور وہاں پہ جاہر بات کریں تو یہ آپ کو اس بلکل سامنے واضح نظر آ جائے گا کہ اس وقت حالات کیا ہیں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ لاہور کے اندر کس قدر تگڑی ہو گئی ہے اور کیسے اس نے تخت لاہور کو ہلا کر رکھتی ہے یہ آپ کو آٹھ فروری کو پتا چل جائے گا اگر الیکشن ہوتے ہیں تو اس کے بعد جناب انہیں ایک سو اکیس ہیں انہیں ایک سو اکیس میں جناب یہاں پہ روحیل اسگر اور وسیم قادر ہیں یہاں پہ پی ٹی آئی کے یہ جنرل سیکٹری ہیں لاہور سے پی ٹی آئی کے ان کے درمیان میں مقابلہ ہے روحیل اسگر صاحب یہاں سے دوہزار آٹھ میں دوہزار تیرہ میں دوہزار اٹھارہ میں الیکشن دیتے ہوئے ہیں کافی مضبوط ہیں وہ یہاں پہ یہ بیسکلی سلامت پورا غازی آباد اس کے بعد واگا تک ہربنس پورا یہ سارے علاقے اس میں آتے ہیں تو یہاں پہ روحیل اسگر کا کافی اثر اور سوخ ہے اور یہ ایک تگڑا مقابلہ ہوگا یہاں پہ پی ٹی آئی کا اوبیسلی ایک لاہور کے اندر جو چل رہا ہے وسیم قادر اس حساب سے روحیل اسگر کے سامنے اگر ہم دیکھیں تو وہ اتنے بڑے کینڈیڈٹ تو نہیں ہیں لیکن پی ٹی آئی کا اپنا جو ایک سمپیتی ووٹ ہے پھر عمران خان کی اس وقت جو مقبولیت ہے وہ روج پہ ہے آپ کو پتہ ہی ہے ایٹی پرسنٹ کے قریب سیونٹی فائی پرسنٹ کے قریب لاہور میں سرویز آئے ہیں ان کے حق میں تو اس حساب سے دیکھیں تو یہ ایک تگڑا مقابلہ ہے لیکن بہرحال یہاں پر روحیل اسگر صاحب کا ایڈ اپنی جگہ پر موجود ہے تو یہاں پر ففٹی ٹو پرسنٹ ہماری جو ٹیم ہے اس نے اندازہ جو لگا ہے اس میں ففٹی ٹو پرسنٹ روحیل اسگر صاحب اور فورٹی ایٹ پرسنٹ پی ٹی آئی کے امیدوار بسیم قادر صاحب کے چانسز ہیں کہ وہ یہ الیکشن جیتیں گے تو یہ پہلا حلقہ ہے نون لیگ کا جس میں نون لیگ کو دو تین پرسنٹ کا ایڈ ملا ہے کہ وہ جیت سکتے ہیں اور اس کی وجہ روحیل اسگر ہیں اس کے بعد جناب انہیں ایک سو بائیس انہیں ایک سو بائیس کا جو حلقہ ہے یہ جناب سعاد رفیق صاحب کا مقابلہ ہے لطیف خوصہ سے اور یہ بڑا ہی تگڑا قسم کا مقابلہ ہے ایکسپیکٹڈ ہے سعاد رفیق صاحب جو ہے وہ یہاں سے پچھلے الیکشن میں عمران خان سے ہارے تھے اور اس کے بعد پھر وہ عمران خان نے سید چھوڑی تو ہمائی اختر خان یہاں سے پی ٹی آئی کی طرف سے لڑے تھے تو سعاد رفیق نے ہمائی اختر کو ہرا دیا تھا سعاد رفیق جو ہے وہ دوہزار آٹھ کا دوہزار تیرہ کا الیکشن یہاں سے جیت چکے ہیں دوہزار دو میں وہ یہاں سے ہار گئے تھے لیکن مضبوط کینڈیڈٹ ہیں لیکن پی ٹی آئی کا آپ سمجھیں کہ سب سے زیادہ فیوریٹ اگر حلقہ کوئی ہے تو وہ این اے ایک سو بائیس یہی ہے اور لطیف خوصہ یہاں پر سعاد رفیق سے کافی تگڑے محسوس ہو رہے ہیں اور جو ہمارے پر سرویز آئے ہیں ہمارے ان کے مطابق یہاں پر سکسٹی ٹو پرسنٹ لطیف خوصہ جیت رہے ہیں اور تھرٹی ایٹ پرسنٹ چانسز ہیں کہ وہ سعاد رفیق یہاں پر الیکشن جیتیں گے اس حلقے میں آپ کو پتہ ہے ڈی ایچ اے وغیرہ بھی آتا ہے کچھ اس میں آبادی کچھی آبادی کے حلقے بھی اس میں شامل ہیں اور ساتھ میں کچھ اور جیسے چنگی امرسدو وغیرہ کینچی وغیرہ اور والٹن کے کچھ علاقے اور اس طرح کی چررپینڈ وغیرہ بیدیاں یہ سارے حلقے بھی اس میں آتے ہیں بھٹا چوک وغیرہ اس میں آتا ہے ڈیفینس کا علاقہ اس میں آتا ہے اور اس کے بعد باقی بھی کچھ ایسے علاقے آتے ہیں جیسے کچھ سوسائٹیز ایریاز وہ اس میں کافی آتے ہیں پوش علاقے اس میں کافی ہیں لیکن یہاں پر پی ٹی آئی کی پوزیشن کافی زیادہ مضبوط ہے اور اگین بات وہی ہے کہ امران خان کا جو نام ہے وہ یہاں پر کافی زیادہ تگڑا ہے تگڑا تو خیر پورے لاہور میں ہی ہے لیکن اس حلقے میں سب سے زیادہ فیورٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی سب سے زیادہ اس حلقے میں سمجھی جا رہی ہے اس کے بعد ہیں جی انہیں ایک سو تئیس یہاں پہ بھی جناب شریف فیملی شباز شریف صاحب کا یہاں پہ مقابلہ ہے افضل پارٹ سے یہ افضل پارٹ جو ہیں یہ میو برادری سے ان کا تعلق ہے پچھلے دنوں میں بلکہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کہنا میں انہوں نے ایک ورکرز کنونشن کرنے کی کوشش کی تھی جس میں پولیس آگئی پولیس نے پھر ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا توڑ پھڑ ہوئی اور وہ سارا واقعہ آپ کو پتہ ہی ہے تو یہاں پر جناب شباز شریف کا مقابلہ ہے ان سے افضل پارٹ سے اور یہاں پر پوزیشن یہ ہے ابھی تک کہ جو ہمارے پر سرویز ہیں وہ یہ آ رہے ہیں کہ جی شباز شریف صاحب کو یہاں پر فیفٹی ون پرسنٹ اور پی ٹی آئی کے یہاں پر جو بوٹ ہے وہ فورٹی نائن پرسنٹ تو یہ نیک ٹو نیک مقابلہ چل رہا ہے اور شباز شریف صاحب کا ویسے اس سرویے کے حساب سے میری ذاتی اگر رائے پوچھیں تو یہ سرویے جو ہے اس کو مزید ابھی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ شباز شریف نے تو سولہ ماہ میں نون لیگ کا وہ حال کر دیا ہے کہ اللہ مان اللہ فیز والی بات ہے تو یہ یہاں پر ففٹی ون پرسنٹ پھر بھی کیسے ہے لیکن بہرحال ان کا ایک پپولر وارٹ تو ان کے ساتھ ہے ہی تو یہاں پر جو حالات ہیں ہو جائے ہیں کہ ففٹی ون پرسنٹ نون لیگ اور فورٹی نائن پرسنٹ پی ٹی آئی ابھی تک کے الیکشن کے مطابق ہے این اے ایک سو چوبیس این اے ایک سو چوبیس میں جناب یہاں پر رانہ مبشر اقبال نون لیگ کی طرف سے ہیں اور یہاں پر پی ٹی آئی کی طرف سے ضمیر چڑو الیکشن لڑ رہے ہیں تو یہ ضمیر چڑو جو ہیں یہ وکیل ہیں جی کوئی ان کا ایسے سیاسی بیکگراؤنڈ تو نہیں ہے یہ پہلی دفعہ الیکشن لڑ رہے ہیں رانہ مبشر اقبال صاحب آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک بڑے گھاک قسم کی سیاستدان ہیں اور وہ کافی الیکشنز جیت بھی چکے ہیں تو یہاں پر کیا صورتیال ہے یہ بیسیکلی لاہور سے تھوڑا سا باہر کا حلقہ بنتا ہے اس میں کہانہ ٹاؤن کا کچھ ایریہ آتا ہے جیہ بگا وغیرہ اس میں آتا ہے اور دیفینس روڈ کا کافی ایریہ اس کو لگتا ہے تو اس حلقے کے اندر رانہ مبشر اقبال ابھی تک کہ جو ہمارے سرویز ہیں ان کے مطابق ان کا ووٹ پنک فیفٹی فائب پرسنٹ وہ یہاں پہ جیت رہے ہیں ضمیر چڑڈو جو ہیں وہ کوئی پنتالیس پرسنٹ ان کی مقبولیت ہے لیکن یہ الیکشن کے دن کی کیا صورتحال ہوتی ہے اور آگے جانے والے دنوں میں کیا صورتحال ہوتی ہے اس کے اوپر ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے فیلحال یہاں سے نون لیگ جو ہے وہ جیت رہی ہے لیکن اب عمران خان کا نام یہاں پہ کیا کام کرتا ہے اور یہ ضمیر صاحب جو ہیں یہ لوگوں کا ضمیر جگانے میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں یہ ہم بتائیں گے آپ کو اگلے کسی سروی میں کیونکہ ابھی سرویز تو چلتے رہیں گے تو انے ایک سو چوبیس میں تازہ صورتحال کے مطابق نون لیگ یہاں پہ فیورٹ ہے انے ایک سو پچیس میں جناب افضل کھوکر کا مقابلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ سے خالد گجر سے ہو سکتا ہے ابھی پی ٹی آئی نے یہاں سے کوئی فائنل تو کینڈیڈیٹ نہیں کیا لیکن افضل کھوکر نون لیگ کی طرف سے فائنل ہو گئے ہیں یہاں سے خالد گجر کو ٹکٹ مل سکتا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے اور اگر خالد گجر کو یہاں سے ٹکٹ ملتا ہے تو اس کے اوپر جو ہمارا سروی آیا ہے وہ ہے جی ففٹی فائنل پرسنٹ پی ٹی آئی اور فورٹی فائنل پرسنٹ افضل کھوکر نون لیگ تو اگر خالد گجر کو یہاں سے ٹکٹ مل جاتا ہے تو یہاں سے پی ٹی آئی جیت جائے گی اور پھر وہی وجہ میں وہی بتا رہا ہوں بار بار کہ عمران خان خود سب سے بڑی وجہ ہیں تو عمران خان کا ووٹر جو ہے وہ بیتاو ہے اور یہاں سے خالد گجر کو ٹکٹ ملنے کی صورت میں ففٹی فائنل پرسنٹ ووٹر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے نیکسٹ ہلکہ ہے جی انہیں ایک سو چھبیس یہاں سے کرامت خوکر کا مقابلہ ہے سیفل ملوک خوکر سے اور یہ ہلکہ جو ہے یہ اس کا بڑا واضح ریزلٹ ہمارے پاس آ چکا ہے اب تک کے ریزلٹ کے مطابق یہاں پہ ففٹی نائن پرسنٹ ووٹر جو ہیں وہ کرامت خوکر کے ہیں اور فورٹی ون پرسنٹ سیفل ملوک خوکر تو ففٹی نائن پرسنٹ کی لیڈ لے کر یہاں پر کرامت خوکر جو ہے وہ جیت رہے ہیں پی ٹی آئی کے اس ہلکے کی پوزیشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں لاس ٹیم بھی یہاں سے کرامت خوکر جیتے تھے اور اب بھی یہی لگ رہا ہے کہ وہ یہاں سے جیت جائیں گے اگلا ہلکہ ہے جی انہیں ایک سو ستائیس یہاں پہ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ پی ٹی آئی کافی مضبوط ہے اور اس ایک سو ستائیس ہلکہ میں جو لڑ رہے ہیں جی اتنون لیگ کی طرف سے اتاولہ تارڈ لڑ رہے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بلاول بھٹو زرداری بھی لڑ رہے ہیں اور زہیر عباس خوکر جو ہے وہ یہاں سے لڑ رہے ہیں پی ٹی آئی سے اور یہاں پر جو پوزیشن ہے وہ بڑی دلچسپ ہے وہ پوزیشن یہ ہے کہ سکسٹی ٹو پرسنٹ یہاں پہ زہیر عباس خوکر کی پوزیشن ہے کہ وہ یہ الیکشن جیت جائیں گے گیارہ پرسنٹ جو ووٹر ہے وہ اس وقت تک بلاول بھٹو کے ساتھ ہے کہ جی وہ جیت جائیں گے تو یہ سکسٹی ٹو پرسنٹ زہیر کا اور گیارہ پرسنٹ بلاول کا اور باقی اطاع اللہ تارت جو ہے وہ یہاں پر ان کی پوزیشن زہیر عباس خوکر کے بعد دوسرے نمبر پر ان کی پوزیشن ہے کہ وہ یہ الیکشن جیت جائیں گے لیکن جو بظاہر صورتحال نظر آ رہی ہے وہ بہرحال پی ٹی آئی کے لیے بہت ہی زبردست ہے میں نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ بلاول بھٹو کو یہ لگ رہا ہے کہ لاسٹ ٹیم یہاں پہ اسلم گل کو پینتیس ہزار ووٹ مل گیا تھا تو وہ یہاں پہ کوئی کرشما کر سکتے ہیں لیکن کرشما میرے خیال میں وہ نہیں کر سکتے یہاں پہ تو یہاں پہ زہیر عباس خوکر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے تگڑے امیدوار ہیں اور وہ یہ الیکشن جیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ بیسیکلی باگڑیاں گرین ٹاؤن ستو قتلا اور یہ سارا باگڑیاں پنڈ ہے باگڑیاں ٹاؤن ہے اس کے بعد کچھ اور اس طرح کے جو علاقے ہیں وہ اس پہ آتے ہیں اور بابڈر ٹاؤن وغیرہ تو یہ جو ہے یہاں پہ زہیر عباس خوکر جیت رہے ہیں یہاں پہ امپی ایس بھی کافی تگڑے ہیں نیچے لیکن یہ ہے کہ بارحل ایم میں نہیں کی چونکہ ہم بات کریں امپی ایس کی ہم اپنے نیکس وی لاغ میں کریں گے تو یہاں پہ زہیر عباس خوکر پی ٹی آئی کے الیکشن جیت رہے ہیں اس کے بعد آگئے جی این اے ایک سوٹائیس یہ پی ٹی آئی کا ایک اور مضبوط حلقہ ہے جی یہاں پہ شفقت محمود صاحب پچھلی دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ جیتے تھے اس دفعہ شفقت محمود کو ٹکٹ نہیں دیا گیا پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے پہلے انہوں نے اپنے کاغذات بھی جمع کروایا لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنے کاغذات واپس لے لئیے اب پی ٹی آئی نے کیوں ان کو ٹکٹ جاری نہیں کیا اس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہیں آپ کو پتہ ہی ہے وہ کیا وجوہات ہیں لیکن یہاں سے سلمان اکرم راجہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور ان کے مقابلے پہ نون لیگ نے اپنا بندہ کھڑا نہیں کیا ہے اور وہ کوئی سلمان اکرم راجہ کی محبت میں کھڑا نہیں کیا بلکہ وہ آن چودری کو یہاں پہ سپورٹ کر رہے ہیں جی وہی آن چودری صاحب جو عمران خان کی ڈائریاں اٹھاتے تھے تو اب آن چودری صاحب یہاں پہ پاکستان استحکام پارٹی جو ہے اس کی طرف سے لڑ رہے ہیں اور سلمان اکرم راجہ ان کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے ہیں تو یہ جو حلقہ ہے یہ بیسیکلی سب سے زیادہ ساد رفیق کے حلقے کے بعد لطیف خوصہ اور ساد رفیق کے حلقے کے بعد ایک اور بہت بڑا حلقہ ہے اور یہاں پہ ایک پضبوط کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کا وکیل یہ بھی اور یہاں یہ کون سا حلقہ ہے اس میں گل بھگ آتا ہے اس میں مرڈ ٹون کا علاقہ آتا ہے فیصل ٹون آتا ہے مسلم ٹون آتا ہے اور جہور ٹون کا کافی سارا علاقہ آتا ہے تو اس حلقے کے اندر سلمان اکرم راجہ کی پوزیشن جو ہے وہ ہے سیونٹی ٹو پرسنٹ بہتر فیصد جو ووٹ ہے وہ سلمان اکرم راجہ کا اور اٹھائیس پرسنٹ آن چودری تو بہتر پرسنٹ کی یہاں پہ لیڈ لے کر سلمان اکرم راجہ پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ الیکشن جیت رہے ہیں یہ سرویس جو ہیں یہ ہم نے جو اپنے سرویس کی ہیں ان کے مطابق ہم آپ سے بات کر رہے ہیں باقی الیکشن کے دن کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا وہ تو ابھی کسی کو نہیں پتا کیا ہونا ہے اور کیا ہونے جا رہے ہیں لیکن سلمان اکرم راجہ یہاں پر کافی مضبوط پوزیشن میں ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے جی اینے ایک سو انتیس یہاں پہ پی ٹی آئی پھر بہت مضبوط ہے انہیں ایک سو انتیس میں حماد ازر آپ کو پتہ ہے کہ ان کے کاغذات مسترد ہو گئے اور وہ الیکشن نہیں لڑ پا رہے ان کی جگہ پہ ان کے والد صاحب ہیں جناب میاں ازر ایک بہت بڑا نام وہ یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور نون لیگ نے یہاں سے حافظ نومان کو ٹکٹ جاری کیا ہے اور یہ علاقہ کون سے ہے اس میں سبزہ زار ہے گلشن راوی ہے بند روڑ ملتان روڑ وغیرہ کے علاقے ہیں تو اس حلقے میں میاں ازر جو ہے وہ الیکشن بہت آسانی جیت رہے ہیں سیونٹی فور پرسنٹ یہاں پہ میاں ازر کے چانسز ہیں کہ وہ الیکشن جیتیں گے چھبیس پرسنٹ حافظ نومان کے تو اس سروے کے مطابق ابھی تک چہتر فیصد کی لیڈ کے ساتھ میاں ازر بہت زیادہ آگئے ہیں اور عمران خان کا ووٹ بھی اوفیسلی ان کے ساتھ ہے اس عمران خان کا ووٹ جو کہ اس وقت بہت ہی پاپولر لیڈر ہے تو عمران خان اس حلقے سے بہت آسانی جیت رہے ہیں اور ان کے کینڈیڈیٹ کے ہیں وہ میاں ازر ہیں یہاں پہ اور اس کے بعد جناب ان نے ایک سو تیس ایک اور بڑا مضبوط حلقہ نواز شریف کا مقابلہ یہاں پہ یاسمین راشد سے ہے یاسمین راشد کے گاغذات بھی منظور ہو گئے ہیں اور نواز شریف صاحب کے جناب پہلے ہی منظور ہوئے ہیں ان کو تو نون لیگ نے کل ٹکٹ بھی جاری کر دیا ہے بڑی خوشی کی بات ہے تو یہاں پہ کون جیتے گا یہ اب اس کی اوپر میں ہیں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا ہم نے سروے تو کروایا اس کے ریزلٹس بڑے دلچسپ ہیں اور وہ خیر میں آپ سے شیئر میرے خیر میں کر ہی لیتا ہوں نواز شریف صاحب اور یاسمین راشد صاحبہ کا یہ جو حلقہ ہے اب اس حلقے میں پوزیشن یہ ہے کہ یہاں پر ابھی تک کے جو سروے ہمارے آج ہوئے ہیں تیرہ جنوری کی ریٹ ہے یہ بارہ جنوری کو سرویز آئے ہیں اور اس کے مطابق ہمارے پاس جناب جو پوزیشن ہے وہ نواز شریف صاحب کے لیے کوئی اچھی نہیں ہے جیاں یہاں پہ یاسمین راشد ابھی تک کے جو سرویز ہیں ان کے مطابق ففٹی فور پرسنٹ لیڈ لے کر وہ آگے ہیں چون پرسنٹ چون پرسنٹ لوگوں کے خیال میں یہاں پہ یاسمین راشد الیکشن جیت رہی ہیں اور چون پرسنٹ کے خیال میں نواز شریف یہاں سے الیکشن جیت رہے ہیں تو چون پرسنٹ کے ساتھ یہاں پہ یاسمین راشد پی ٹی آئی اور یاسمین راشد آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جیل میں ہیں اور بہت ہی تگڑی امیدوار ہیں تو یہ جناب اب تک کے جو حلقے ہیں ان کی صورت حل ہمارے پاس آگئی ہے ابھی کچھ اور حلقے ہیں جو کہ رہتے ہیں لاہور کے نیشنل اسمبلی کے وہ ابھی نہیں آئے ہیں تو جب وہ آئیں گے تو ہم انشاءاللہ ان پر بھی بات کریں گے اب تک کی صورت حل کے مطابق اب آپ خود اس سے اندازہ لگا لیں کہ لاہور میں اس وقت کیا پوزیشن ہے انہیں ایک سو سترہ سے لے کر انہیں ایک سو تیس تک ہم نے آپ کو ایک ایک حلقے کی ساری صورت حل بتا دی اب اس کے بعد کچھ حلقے جو رہ گئے ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کو نیکس وی لوگ میں بتائیں گے اور ساتھ ہی جو صوبائی اسمبلیوں کے حلقے ہیں ان کے بھی کل یا برسو تک ٹکٹس جاری ہوں گے تو پھر اس کے اوپر بھی آپ سے بات کریں گے اپنا اور اپنے آس پس کے تمام لوگوں کا خیال رکھئے گا اور اگر ہماری یہ کعوی شاہ کو پسند آ رہی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی